کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ کِن سے جو تم میں سے ایمان لائے اللہ پر رسول پر آخرت پر وَعَمِلُ السَّالِحَافِ اور نیک عمل کیے یہ دو باتیں جن میں ہیں اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کیا وعدہ فرمایا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرما دے گا لام بھی تاقید کا ہے لونِ سقیلہ عربی کا یہ بھی تاقید کا ہے قَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مثال کے دور پر ماضی کو گواہ کر کے جیسے سے پہلے بھی خلافت دی اس لے دوسرا وعدہ یہ فرمایا وَلَيُمَكْنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِينَ اور ضرور ضرور جمع دے گا مستحکم کر دے گا ان کے دین کو اللہ ذر تضا لہم کہ جس دین کو اس نے پسند کیا ہم کے لئے جس رستے کو جس شاہرہ پر گانزن ہونے کو پسند کیا تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِمْ اَمْلَ کہ ضرور اور ضرور خوف کے بعد خوف کی حالت کو خوف کے بعد امن کی حالت میں بدل لے گا لیکن دو شرائط ہیں پہلے دو خوبیاں بیان کی آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ اور دو شرائط ہیں يَعْبُدُونَنِ میری ہی بندگی کریں گے لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اگر یہ دو شرائط پوری کریں اور ایمان اور عملِ صالح کے صفات اپنے اندر جاغوزیں کر لیں تو یہ تین وعدیں ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلْعَئِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اس کے بعد کوئی منکر ہو کوئی کفر کرے حدود سے تجاوز کر جائے نکل جائے تو یہ لوگ فاسق ہیں سورہ نور چوبیس نمبر اور آیت کا نمبر ہے پچپن یہ اللہ کا کلام ہے جس کی ایک آیت اللہ کی توفیق سے میں نے صاحبِ درد اور صاحبِ فکر لوگ کے مجمع میں پڑھی میرا خیال ہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے جس حلقے میں شعور اور فہم پیدا کیا ان کے لئے کسی ترجمے کی ضرورت تھی اور نہیں کسی تفہیم کی لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور باتیں کتنی واضح ہیں ایمان عملِ صالح اگر ہو تو خلافت دے دوں گا اور ضرور دے دوں گا تمہیں جمع دوں گا زمین میں تمہارے دین کو مستحکم کر دوں گا اور تمہاری خوف کی حالت کو تمہار امن سے بدل دوں گا میری بندگی کرو گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے نہ من کی مورتی پوجھو گے نہ دھن کی مورتی پوجھو گے بس پھر یہ وعدیں پورے ہو جائیں گے نہ کوئی مفاد آڑے آئے گا نہ کوئی دنیاوی کاروبار اور محبت آڑے آئے گی تو پھر یہ وعدہ پورا ہو جائے گا یہ اتنی کھلی بات یہ زمانت اللہ کی ہے یہ وعدہ اللہ کا ہے لیکن ہوا کیا دین بگڑ گیا اور دنیا بگڑ گئی ایسے حصے بخرے ہوئے ہیں امت مسلمہ کے کہ کس صاحب اپنی پوری بہارت کے ساتھ اس امت کے ساتھ وہ کر رہا ہے کہ جیسے کس صاحب ایک جانور کو زبا کرتا ہے اور تیزی کے ساتھ وہ اور اس کے ساتھ ہی مل کے اس کے ٹکڑے کرتے چلے جاتے ہیں کیا چیز کھوئی ہے کیا چیز گم ہوئی ہے میں نے ایک دن امی کی کلاس میں پوچھا کہ امی اسلامیات کہ بتاؤ بہران کیا ہے اور بتاؤ مسئلہ کیا ہے بڑے جواب آئے چینی کا بہران ہے آٹے کا مسئلہ ہے داکے کا مسئلہ ہے تھانوں کا مسئلہ ہے اور پیٹرول کا بہران ہے اس گفتو کے بعد میں نے ذرا ان کی توجہ دلائی ان بہرانوں کی ماں کیا ہے اگر سارے مسائل آپ دیکھیں سارے بہران دیکھیں تو کسی ایک لفظ میں ہم کہاں جمع کریں گے تو جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ بہران قیادت کا ہے لیڈرشپ کا ہے پورے عالم اسلام میں کسی فیتری کا مسئلہ ہے کسی تعلیم ادارے کا مسئلہ ہے کسی دینی اور سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے کسی ملک کا مسئلہ ہے امت کے مجموعی مسائل میں اگر آپ کسی ایک لکتے در پہنچیں گے تو میرا خیال ہے وہ بہران قیادت کا بہران ہے اور مسئلہ کیا ہے اس پر بھی سو جواب آئے مسئلہ خیانت ہے کہ استاد نے اپنا کام نہیں کیا طالب نے پڑھنا چھوڑ دیا جن اساکر کے ذمہ سرحدوں کی حفاظت تھی وہ چھوڑ دیا ہوں نے کھانوں کے ذمہ تھا کہ وہ امن فراہم کرتے شہروں کو وہ اپنے فریضے سے دست بردار ہو گئے سیاست دانوں نے اپنا کام چھوڑ دیا آپ جگہ جگہ اس اصول پر دیکھتے چلے جائیے کہ جو کام میرے ذمہ تھا وہ میں نے نہیں کیا اس میں آپ علماء اور خطیبوں کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بھی خیالت کی وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَعَىٰ پڑھ پڑھ کے پگڑیوں کے رنگ الگ مسجد کے ڈیزائن الگ کس کے بیچے نماز ہوتی ہے کس کے بیچے نہیں ہوتی یہ مسائل ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرہ یہ جو خلافت کا خواب ہے انشاءاللہ اس کی تعبیر ہوگی اس لیے ہوگی کہ بے دلیل مغرب اس وقت پاگل پڑھ میں مبتلا ہے اور اس نے اس طرح سے اُدھم مچایا ہے اس دھرتی پر کہ جیسے اندھے اور ایک پاگل بھینسے کے ہاتھ میں جو ہے طاقت آگئی ہو لیکن میں تعریف کروں گا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے بڑے ہی سخاوت کے ساتھ اسے تقسیم کیا ان کے پاس بے ہیائی تھی انہوں نے خوب تقسیم کی ان کے پاس بے ہیائی تھی انہوں نے ذرا بخل سے کام لیا گرد و غبار میں تھیلا دی ان کے پاس باروت تھا انہوں نے پوری دھرتی کو باروت سے بھر دیا اور ان کے پاس دھنڈے تھے وہ انہوں نے برسائے مجھے تو یہ امت مسلم اور بڑی ظالم نظر آتی ہے تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع میں جو کراچی انہستی میں تھا میں نے ایک انگریز سے کوچھ لیا کہ ہاں بھئی آپ کیسے مسلمان ہوئے لمبا تننگا برطانوی گورا جھٹا کچھ جاننے کے لیے اور کچھ اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے مجھے ڈانٹ پلائی کہ یہاں بیٹھے کوچھ رہے میں کب اور کیسے مسلمان ہوا میرے امہ اببہ جہنم میں جلے گئے میرے اس پچھلی نسل جہنم میں جلی گئی جن کے پاس دلیل تھی جن کے پاس قرآن میں برحان اور روشنی تھی وہ سو گئے خوابوں میں کھو گئے ڈراموں میں مگن ہو گئے ورنہ دیکھتے ہم یہ ہیں کہ حضرت محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دلیل لے کے آئے تھے آغاز تین سو تیرہ سے ہے اور طبو کی طرف تیس ہزار چلے جا رہے ہیں دس سال میں اٹھاسی مارکے ہیں دلیل غالب آتی چلی گئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت پر یہ جغرافیہ پھیل کر خلافت پھیل کر بارہ لاکھ مربع میل ہو گئی سیدنا ابو بکر صدیق یارے غارے رسول نے دین کو جمعا سودے بازی سے انکار کر دیا کسی مسئلے پر کسی مرلے پر اور وہ جو فاروق تھے انہوں نے اس جغرافیوں کو بڑھا کر خلافت کے پرچن تلے چوبیس لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا واقعہ تو بہت سارے ہیں لیکن امری میں سراکہ سراکہ کے بیٹا جب داغستان کے گیٹ وے بابل آباب پہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ کیا پیش کرتے ہو کیا کہتے ہو یہ دین فطرت کہا ہم اس کے خواب دیکھ رہے ہیں بس کے انتظار میں لڑے نہیں اور دروازے کھول دیئے امری بن سراکہ کون ہے سراکہ کا وہ بیٹا کہ جس سراکہ نے یہ نام پایا تھا یہ ایران فتح ہوا اور آگے بڑھتے بڑھتے یہ آج کا کوہ کاف جس کو ساتھ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے سن بیس عجری میں وہ خلافت اسلامیہ کے تابع ہو چکا تھا بہت ہی اہم معاملہ ہے بڑی پختہ بات ہے جانے والے کے دل و دماغ میں کہ جو آلہ اللہین کی محثلوں کی رونک بن گئے ڈاکٹر سرا رحمت کہ خلافت ہوگی تو کڑی دھوپ سے اس امت کو نجات ملے گی زخمی انسانیت جو ہے ان کے زخم مندبل ہوں گے اللہ ان کے خوابوں کی تعبیر کرے جب یہ خلافت قائم تھی تو مسلمان بڑھتے جلے گئے تھے شمال کی طرف جلوب کی طرف مشرق اور مغرب کی طرف اور کشتیاں جلانے والوں نے کہا تھا کہ امامکم عدوبن ورآکم بہرن اداس نہیں ہوتے مسلمان جہاں خیمے گاڑوں کے وہ تمہارا وطن ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس ہے سات آٹھ سو سال تک اور وہ تحضیب پران چڑھی جو مکہ اور مدینہ کے تحضیب آدھا فرانس بھی مسلمانوں کے قدموں تلے تھا کاش مال غنیمت کی طرف توجہ نہ کرتے اور آگے بڑھتے جلے جاتے تو آج کوئی سمندر اور کوئی برعظم مزید باقی نہ رہتا اور ادھر سنکیان تک اور ادھر وہ جزائر کہ کسی تاجر میں روشنی پائی تلوار اور ہتھیار پاس نہیں ہے اس کے بول سنکے اس کے طول دیکھ کر جو ہے انڈونیشیا اور ملاشیا اتنا بڑا علاقہ جو ہے مسلمان ہوتا چلا جو ہے سلطان محمد فاتح بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ فاتح دیکھیں کہ بڑھ رہے ہیں اور یہ جو خلافت کی برکت ہے اس کی وجہ سے پھیلاؤں ہیں اور استحکام ہیں اللہ غریقے رحمت کرے جو آگے گئے اور جو درجات بلند سنوائے جو یہاں بیٹھے یہ خواب دیکھ رہے ہیں اللہ ان کے عمرے دراز کرے اور یہ بات مستحق کم ہو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ چھتری پھر پھیل رہی ہے خلافت کی چھتری کہ جو دین اور دنیا دونوں کی محافظ ہوتی ہے دین اور دنیا دونوں کی محافظ ہوتی ہے موسیقا